نواز شریف 15 اکتوبر سپر سلار نے کہا پاکستان دہشتگردی کے خلاف کردار ادا کر رہا ہے عالمی برادری کو پاکستان کی بے پناہ قربانیوں کا ادراک کرنا چاہیے طلبہ نے تعمیری بادشت کا موقع فراہم کرنے پر آرمی چیف کی تعریف بھی کی امریکی سفیر ڈانلڈ بلوم کی نگرہ وزیراعظم سے ملاقات انوار الحق کاکر کو عہدہ سمالنے پر مبارک بات دی امریکی سفیر کا پاکستان کے اقتصادی اور ترقیاتی جنڈے کی حمایت کرنے کی خواہش کا آدھا نگرہ وزیراعظم نے کہا پاکستان اور امریکہ کے درمیان دیرین اور وسیل بنیاد تعلقات ہیں تعلقات کی جڑے باہمی احترام مشترکہ مفادات اور مشترکہ اقتدار پر قائم ہے شابباش ارشت ندیم پاکستان کے ارشت ندیم نے پیریس اولیمپکس کے جولین تھرو مقابلے کے لیے کالیفائی کر لیا پیڈیپ سٹیٹ میں ویڈ ایتھلیٹکس چیمپینشپ کے جولین تھرو مقابلے میں ارشت ندیم نے گروپ بی میں اپنی تیسری باری میں 86.89 کی تھرو کی ارشت ندیم نے مسلسل دوسری مرتبہ اولیمپکس مقابلوں کے لیے کالیفائی کیا کراچی کے علاقے جمشید کوارٹر میں لس بیلہ چوک کے قریب سیوریش لائن میں دھماکا آٹھ افراد زخمی ہو گئے سو گستک متعدد دکانیں اور ایک پکوان ہاؤس کو شدید نقصان پہنچا زخمیوں کا سپتال منتقل کر دیا گیا اسلام آباد ہائی کارٹ میں توشا کانا فوجداری کاروائی کیس میں سزا موطلی کی درخواست چیئرمن پی ٹی آئی کو آج بھی ریلیف نہ مل سکا سماعت پیر تک ملتوی ہو گئی وکیر خوصہ روسٹرم سے احتجاج کرتے چلے گئے ہم پھر نہیں آئیں گے پیر کو نہ آئیں ریکارڈ دیکھ کر فیصلہ کریں گے دو غلط ایک صحیح نہیں ہوتے جو ٹرائل کارٹ نے کیا وہ ہم نہیں کریں گے چیف جسٹس آمیر فاروق کے ریما چیئرمن پی ٹی آئی کے وکیل لطیف خوصہ سمیت کا ہی وکلا اسلام آباد ہائی کوٹ کی لفٹ میں پھنس گئے انتظامیہ سے کچھ نہ ہوا تو ریسکیو کے عملے کو طلب کیا چالیس منٹ پھنسے رہنے کے بعد ریسکیو اہلکاروں نے لفٹ کا دروازہ توڑ کر تمام افراد کو باہر نکالا ریسکیو اہلکاروں کا کہنا ہے لفٹ میں گنجائٹ سے زیادہ لوگوں کی وجہ سے لفٹ رکی سائفر کیس میں پی ٹی آئی کے وائس چیئرمن شاہ محمود قریشی کے جسمانی ریمانڈ میں مزید تین روز کی توسی کر دی گئی اسلام آباد کی خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنات میں محفوظ فیصلہ سنا دیا اسپیشل پرسیکیوٹر نے شاہ محمود قریشی کے مزید نو روز کی جسمانی ریمانڈ کی استدھا کی تھی کشوہ بی بی نے سپریم کورٹ سے چیئرمن پی ٹی آئی کی خراب صحت کا فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا جیل میں چیئرمن پی ٹی آئی کی زندگی کو خطرہ لاحق ہے وزن بھی کم ہو گیا ہے بازووں کے پٹھے بھی بہت کمزور ہو چکے ہیں ستر سال کی عمر میں یہ خطرناک ہے چیئرمن پی ٹی آئی کی اہلیہ نے سپریم کورٹ میں بیان حلفی جمع کرا دیا نون لیگی وف کی چیف الیکشن کمیشنر اور ممبران سے ملاقات میڈیا سے گفتگو میں احسن اقبال نے کہا الیکشن کمیشن آئین کے مطابق الیکشن کروانے کا پابند ہے بات کا مطالبہ کیا اور تجاویز دی الیکشن کمیشن نے ہماری تجاویز پر غور کرنے کی اقین دہانی کرائی کراچی میں ایک بار پھر دہشت گردی کی لہر صبح صویرے فائرنگ کے واقعات میں تین افراد حلاق ہو گئے اب بلحسن اسفانی روڈ پر غیرت کے نام پر لڑکا لڑکی قتل لڑکی کا بھائی اور والد گرفتار پاک کلونی بڑا بوٹ نورانی مسجد کے قریب بھی فائرنگ کا واقعہ ایک شخص حلاق ایک سخمی ہو گیا الیکشن کمیشن کے سابق سیکیٹری کور دلشات نے کہا الیکشن ایکٹ کے تحت انتخابات کی تاریخ میں صدر مملکت کا کوئی کردار نہیں الیکشن ایکٹ دوہتار سترہ کی سیکشن ستاون کے تحت الیکشن کمیشن نے صدر کے خط کا جواب دیا الیکشن کمیشن کا مضبوط موقف یہی ہے کہ صدر مملکت سے مشاورت بے سود ہے مسلم نکنون کے رہنما اور سابق وزیراعظم شاہد خکانہ باسی کہتے ہیں نواز شریف کو واپس آ کر عدالت کے آگے سرنڈر کرنا چاہیے اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں سرنڈر کرنے کے بعد جج فیصلہ کرتے ہیں جوڈیشل بھیجنا ہے یا زمانت دینی ہے پھر حق ہے کہ عدالت ہی ان کی اپیل کا فیصلہ کرے سین ہائی کورٹ نے نگرا وزیراعالہ سین جسٹس ریٹائیڈ مقبول باکر کی تائناتی کے خلاف درخواست ناقابل سمات قرار دیتے ہوئے مسترد کر دی آئین کے آرٹیکل دو سو سات کے تحت جسٹس ریٹائیڈ مقبول باکر نگرا وزیراعالہ نہیں بن سکتے درخواست گزار کا موقع درخواست گزار غلط قانون بتا رہے ہیں وہ پاکستان سرویس ٹولز دیکھئے چیف جسٹس کے ریمارکس صدارت انتخابات میں مداخلت کا کیس سابق امریکی صدر جانلڈ ٹرم نے گرفتاری دے دی دمانت پر رہا کر دیا گیا پیٹن جیل میں صدر ٹرم کی قیدیوں کی لباس میں تصویر بھی بنائی گئی سابق صدر کی جیل میں تصویر جن کو شک مٹ کہا جاتا ہے بنوانے کا یہ پہلا موقع ہے اور راکھی ساون کا عمرہ پر جانے کا پیغام ویڈیو بیان میں کہا بہت خوش نصیب ہوں کہ آج پہلی مرتبہ عمرے پر جا رہی میرا بلاوہ آ گیا ہے میں بہت خوش ہوں راکھی نے اپنی مددہوں سے دعاوں میں یاد رکھنے کی درخواست کی اور ساتھ ہی یہ بھی کہا میں بھی آپ سب کو دعاوں میں یاد رکھوں گی